بسم اللہ الرحمن و وحیم السلام علیکم پروفیسر شویئ یونٹ نمبر فور فیزیکل کیمسٹری سٹارٹ ہونے جا رہا ہے دا موسٹ فیورٹ یونٹ ای لائک ایٹا لائک بکوز ریزن کیا ہے اس یونٹ میں کیمیکل بانڈنگ کا ذکر کیا جاتا ہے اس یونٹ میں مقدس رشتوں کی بات ہوتی ہے اس یونٹ میں جنم جنم کے ساتھ کی بات ہوتی ہے یہ مقدس رشتے جو کہ باقاعدہ طور پر گواہوں کی موجودگی میں قبول ہے قبول ہے قبول ہے کے ساتھ بنتے ہیں اور ہمیشہ قائم و دائم رہتے ہیں ان کی بات ہوتی ہے اس یونٹ میں that's why I love this یونٹ مقدس رشتے شرائی فورسز جیسا کہ میں نے پچھلے یونٹ میں بتایا تھا آپ کو شرائی فورسز کی بات ہوتی ہے جنم جنم کے ساتھ کی بات ہوتی ہے ایکنمز آئیمز اور مولیکیولز آپ میں ہر کوئی خود کو سٹیبل کرنا چاہتا ہے سٹیبلیٹی کی جنگ لڑی آ رہی ہے سٹیبل ہونے کے بعد کوشش ہوتی ہے اور سٹیبلیٹی آ جائے اور آپ کو بتا ہے اس یونٹ میں میں نے آپ کو بالکل ڈیڈیل میں ہر ایک چیز کھول کھول کے بتا دینی ہے کہ کس طرح دو لوگوں کے درمیان بانڈ بننے سے پہلے وہ اپنی انرجی ریلیس کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ہائی انرجی سے لو انرجی میں لے کر آتے ہیں اور اس لو انرجی میں جانے کے بعد پھر ان کے درمیان بانڈ کی فارمیشن ہوتی ہے بانڈ فارمیشن کے دوران انرجیز میں کیا جائے جاتا ہے بانڈ فارمیشن کے دوران کیا کیا اور تبدیلیاں آتی ہیں اٹریکشن کے ساتھ کیا ہوتا ہے ریبلجن کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ سب کچھ جانیں گے ہم اس یونٹ کے اندر یو جس کے اس یونٹ میں سے دو سوال کنفرم ہوں گے اب میں یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کو بتا سکتے ہیں ایک تو کسٹن کنفرم ڈائیپول مومنٹ سے ریلیٹڈ ہوگا اور دوسرا کسٹن ہو سکتا ہے ویلنس شیل الیکٹرون پیر ریبلجن تھیوری سے یہ دو ٹاپکز زیادہ امپورٹن ہیں اس یونٹ کے اندر اور اس یونٹ میں بھی ہمیشہ کی طرح آپ کا کانسپٹ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ بہتر انداز میں کلیر کیا جائے تھا انشاءاللہ تو بات جیسا کہ ہم لوگ نے کرنی ہے مقدس رشتوں کی اور مقدس رشتیں جو بنتے ہیں اس کے اندر عمر کی کوئی قید ایس اچ نہیں ہوتی اور رنگ کی نسل کی زبان کی بھی کوئی قید نہیں ہوتی بس جب کوئی سٹیبیلٹی اٹین کرنا چاہے اور اس کے بات اس کے پاس ویلنسی بھی ہو mean to say ویلنسی 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 تو of course باند فارویشن کے حوالے سے سوچ سکتے ہیں وہ ایسا بہت قوائٹ ایزلی جہے وہ پاسیبل ہے سو لیٹ می ایکٹیب دس ماؤس ایز ویل اور تاکہ میں نیکس سلائیڈ آپ لوگوں کے لئے شو کر سکوں جنا عمر کی کوئی قید میں ہی ہے ان کیمیکل بانڈز کی فارمیشن کے لئے ان کے اندر جسٹ ایک سٹیبیلٹی کی اچھا ہونی چاہیے اس اچھا کو بڑا کرنے کے لئے یہاں پس میں بانڈ فارمیشن کی بات کرتے ہیں ییس یو کین سی کچھ بانڈز ٹوٹ بھی جاتے ہیں بعد میں کیونکہ بانڈ بننے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ یہ بانڈ کے بننے کے بعد سٹیبیلٹی نہیں آئی تو افکورس کچھ انوائرمنٹل فیکٹرز شامل ہو کر کے اس بانڈ کے بریک ایج کا باعث بھی بن سکتے ہیں ہمارے بڑے بڑے عظیم لیڈرز نے بڑے بڑے بانڈ بنائے اور ٹوٹے بھی لیکن کچھ بانڈ ہوتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں دن نہیں ہے بانڈ کسی بھی دو ایسے ایٹمز کے ترمیان بن سکتا ہے جو کہ اپنے آپ کو سٹیبل کرنا چاہتے ہوں تو یہ ساری باتیں ان ڈیٹیل ہم لوگ ڈسکس کرنے جائیں گے اب اس یورنٹ میں آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے اس یورنٹ کی تھوڑی تھی آؤٹلائن آپ کے ساتھ شیئر کرلوں اس میں ہم لوگوں نے ڈیریکٹ آئیونک بانڈ کوویلنٹ بانڈ کوویلنٹ بانڈ تک تو جا رہا ہے لیکن شروع میں دو ایسے ایم سی کی اوز ہیں جو پیپر کے حوالے سے آتے ہیں ریزنز آف دہ سٹیبلیٹی آنڈ بانڈ فارمیشن آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے اس کے بعد شیپس انڈ بانڈ اینگلز یعنی کے وی ایس ای پی آر تھیوری کی بات ہو رہی ہے کوویلنٹ بانڈنگ کا مطلب ہے وی بی ٹی کی بات ہو رہی ہے بانڈ نگ بانڈ نرچی بانڈ پولاریٹی ڈائپل مومن وغیرہ کی بات ہو رہے ہوگی انٹر مولیکلر فورس سپیشلی ہیڈروجن بانڈنگ ہم لوگ پہلے پڑ چکے ہیں اور پریڈکت دے ایفیکٹ آف ڈیفرنٹ ٹائپس آف بانڈنگ آف ڈیفرنٹ بانڈنگ آف ڈیفرنٹ بانڈنگ آف ڈیفرنٹ بانڈنگ آف ڈیفرنٹ بانڈنگ کیا ہوتا ہے کیمیکل بانڈ کے اوپر تھوڑی سی بات ہو جائے جیسے کہ میں پہلے جو ایکسپلین کر چکا ہوں وہ تو چلو تھا ہی تھا اب کیمیسٹری کا حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کیمیکل بانڈ کیا ہوتا ہے کیمیکل بانڈ فورسز آف اٹریکشن وچ کیپس ایکٹمز آئنز اور مولیکچولز تگیدر آر کالڈ کیمیکل بانڈز ان کو انٹرامولیکلر فورسز بھی کہتے ہیں آپ نے دیکھا گئے یہاں پہ میں نے اٹریکشن ورڈ یوز کیا ہے جب میں انٹرمولیکلر فورسز کی بات کر رہا تھا اس وقت میں نے انٹریکشن ورڈ یوز کیا تھا انٹریکشن کا مطلب اٹریکشن پلس ریبلشن دونوں ہو سکتے ہیں تو یہاں پہ کیمیکل بانڈز کے اندر یاد رکھ لیجئے گا آپ نے سپیسپیٹی کلی جو ورڈ یوز کرنا ہے وہ اٹریکشن اس کی میجر ٹائپ کے اندر آئونک کوولینٹ کوارڈینٹ یاد رکھ لیجئے گا متیلک بانڈ is not the میجر ٹائپ متیلک بانڈ میجر ٹائپ میں انکلیوڈ نہیں کیا جاتا یہ بات آپ کے ذہن میں اچھے سے رہنی چاہیے متیلک بانڈ true بانڈ نہیں ہے not a true بانڈ لکھ دیتا ہوگا not a true کیا بانڈ اس کی ریزن کیا ہے کیونکہ اس کے اندر کیٹائنز اور الیکٹرونز کے درمیان ایک اٹریکشن ہوتی ہے جو کہ ہم لوگ ایک true بانڈ کی کاٹگری کے اندر انگلیوڈ نہیں کر سکتے اوکی بیٹا now i am proceeding towards a very important question بانڈ فارمیشن کی ریزن کے لیے اگر یہ ایک چھوٹا سا question میں آپ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کروں کہ reasons of بانڈ formation is to get میں نے جیسے کے شروع میں بتا دیا اور ویسے بھی question کے اندر main reason لکھا ہوا ہے آپ لوگوں کو noble gas کی configuration ایک option دی ہوئی ہے stability ایک option دی ہوئی ہے octet complete کرنا ایک option دی ہوئی ہے dublet complete کرنا ایک option دی ہوئی ہے اور all of these بھی ایک option دی ہوئی ہے اب آپ لوگ فیصلہ کریں اس میں سے کیا select کرنا چاہیے دل چاہ رہا ہے all of these کے لیے بیٹا all of these نہیں select کروگے یہ دیکھو main reason پوچھے man reason پوچھے man reason تو main reason ہوتی ہے وہ stability اٹین کرنا ہوتا تو آپ لوگوں نے ایک بات تہہ کرنے نہیں ہے species کا کام ہوتا ہے stable ہونا کیوں duplet octet complete ہوئے بغیر بھی stability آجاتی ہے بہت ایسی species ہیں جن کا duplet اور octet complete نہیں ہوتا یعنی کہ outer shell میں 2 electrons اور 8 electrons نہ ہونے کے باوجود وہ species stable ہوتی ہیں ایسی species کی stability کو explain کرنے کے لیے یہ duplet اور octet rule فالو کرنا ضروری نہیں ہوتا تو word کے ساتھ ہم پریفر کریں گے stability کو ایک تو میں اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ یہ پوائنٹ شیئر کرنا تھا اچھے دریقے سے اس کو ذہن میں رکھ لیجے گا اس کے بعد ہم چلیں گے octet rule اور duplet rule کی چھوٹی چھوٹی examples پڑھ لیں تھوڑی بہت ان کی جو وہ آئیڈیا لے لیں تاکہ آپ مار کے مین چیز کے طرف جا سکھیں octet rule میں اب دیکھو main چیز کے ہوگی many elements یعنی octet rule follow کرتے ہیں بہت سے elements many elements try to keep 8 electrons in their out shell like noble gases neon or in order to get stability آپ پتہ noble gases کے completely filled orbitals ہوتے اور جن کے completely filled orbitals ہوتے ہیں وہ stable species consider کی جاتی ہیں for this purpose they either gain lose or share electrons and get electronic configuration of nearest noble gas اس purpose کے لیے وہ electron کو gain کرتے ہے یا lose کرتے ہے اور nearest noble gas کی electronic configuration attain کر لیتے ہیں تو یہ آپ لوگ کے پاس چھوٹا سا point تھا regarding octet roll پھر آپ کیا کیا کرنا ہے stability ڈین کرنے کے لیے electron lose بھی کیا جا سکتے ہیں gain lose یا share بھی کیا سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے gain and lose کرنے کے لیے ionic bond شیئر کرنے کے لیے covalent bond کی formation ہوتی ہے اور اس کے بعد اس اس کے بعد اپنی نیئرست نوبل گی اپنی نیئرست نوبل اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کروں کروں یار سوڈیم کی بات کرتے ہیں سوڈیم کا ٹومنگ نمبر 11 شیل اور سب شیل دونوں میں سے چلے آسان کانفگریشن لگتا ہوں پرس شیل میں 2 second میں 8 اور third میں ایک الیکٹرون ہوتا ہے اب اس کے پاس اپنا اپنا اکٹن کمی کرنے کے لئے یا تو possibility ہے کہ یہ 7 ایک 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 بنا لے تو ایک 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 کرنے کے بعد دیکھتے ہے 2 اور 8 کانفگریشن اس کی ہو جاتی ہے just like neon gas اس طرح سے یہ stable ہوگی neon gas کے electronic کانفگریشن کو لینے کے لئے سیم similarly اس طرح کلورین جو ہے وہ ایک الیک ایک ایک کلوراڈ گیشن لے لے گی اور ان elements جن میں یہ چار elements آپ لوگوں نے لازمی یاد رکھنے یہ چار elements جو ہیں وہ دوپلٹ رول کو فالو کرتے ہیں باقی جو بات ہو رہی تھی remaining وہ octet رول کو جائے وہ فالو کرتے ہیں try to keep two electrons in their outer motion like noble gas helium in order to get stability یعنی کہ ان کی configuration helium کی noble gas کے جیسے ہونے کی کوشش کرتی ہے for this purpose پھر وہی بات they either gain lose or share electrons and get the electronic configuration of helium noble gas that is the whole story just like that if i am talking about hydrogen atom it is having the electronic configuration domain number one first shell کے اندر ایک electron ہے 1s1 configuration لگ دیتا ایک اور electron اگر یہ گین کر لے گا تو of course اس کی helium کے جیسے two electrons ہو جائیں گے lithium ایک lose کر کے helium کے جیسے configuration لے لے گا یہ ہو گیا duplet رول mostly octet few duplet اب deviation from the octet and duplet rule ہے یہ پیپر میں question آتا ہوتا ہے یہاں سے question آتا تھا that's why میں نے یہاں لوگوں کے ساتھ share کرنا ہے stability of species is not restricted to an octet یہ بڑا important point ہے ایک species کا stable ہونا octet تک restricted نہیں ہے octet octet کے بغیر بھی stability آ سکتی ہے what i am saying octet پورا کیے بغیر بھی species stable ہو سکتی ہے there are many species which do not follow octet rule but they are stable as a conscious species آئی ان کا پر صرف بات کر دیں species جو فالو آپ کو میں بتا دوں stable species دو طرح کی ہوں گی بڑا important point ہے stable species دو طرح کی ہوں گی ایک وہ جو فالو نہیں کریں گی octet rule ڈوسری وہ جو فالو کریں گی octet rule ڈوسری وہ جو فالو کریں گی octet rule ڈوسری وہ جو فالو کریں گی octet rule ڈوسری کیا مطلب ch4 carbon کے outer most shell میں چار electrons بنا گئی ہے میں نے ایک ایک hydrogen لے کر آئے اور share ہو گئے اب آپ مجھے بتائیں میں آپ سے کہوں underlined element کا octet پورا ہوا ہے یعنی تو آپ کہیں گے سر بلکل اس کا octet پورا ہو چکا ہے آپ count کر سکتے ہیں جناب اس کے 8 electrons 2 to 4 to 6 and to 8 اس کا octet پورا ہو چکا ہے اور یہ octet rule کے مطابق ایک stable species consider کی جائے گی understand اسی طرح hydrogen کا duplet پورا ہو چکا ہے تو آپ لوگوں کو اس طرح underline کر کے کوئی element دے گا کہ underlined element is obeying octet rule اور not obeying octet rule underlined element کی stability according to octet rule ہے یا نہیں ہے یہ جو میں بات آپ لوگوں کے ساتھ کر رہا ہوں بیٹے اس کو اچھا طریقے سے ذہن میں رکھ لیجئے گا stability کو octet rule کے ساتھ assign کیا جا سکتا ہے لیکن یہ ضرور نہیں ہے کہ ہر species جو stable ہو octet rule بھی follow کر رہی ہو اب یہاں پہ آپ لوگوں کو کاربن octet rule follow کو کرتے ہی نظر آ رہی تھی اب آ جاتے ہیں ان species کی طرف جو octet rule کو follow نہیں کرتے لیکن اس کے باوجود کیا ہوتی ہیں اس ٹیبل تو بیٹے میں نے اس ٹیبل سپیشیز کو دو کارگریز کے اندر انٹلیوڈ کیا do not follow octet rule which follow octet rule ٹھیک ہے octet یہ ڈوپلڈے کی بات ہے اس کے بعد دیکھیں جو فالو نہیں کرتی اور اس کے باوجود سٹیبل ہوتی ہیں but are stable اس میں اب آپ کو میں کیا بتانا چاہتا ہوں اس میں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ number of electrons 8 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں number of electrons 8 سے کم بھی ہو سکتے ہیں جن میں 8 سے زیادہ electrons ہوتے ہیں یاد رکھے جائے گا یہ show کرتے ہیں positive deviation from octet rule positive deviation from octet rule اور جو number of electrons less than 8 ہوتے ہیں یہ show کرتے ہیں negative deviation from octet rule تو ایک طرف آگئی positive deviation اور ایک طرف آگئی negative deviation دو طرح کی یہ deviations وہ show ہوتی ہیں my dear students یہاں پہ اب آپ لوگوں کو example سے مجھے بات سمجھانی پڑے گی بیٹا phosphorus کی بات کرتا ہوں phosphorus کے outermose shell میں موجود ہیں five electrons کیونکہ یہ fifth group کا محمد ہے اس نے اپنے ساتھ share کروایا five kalorine atoms کے five electrons اب آپ نے count کرنے ہیں شیرنگ کے بعد آج پی سیل فائی بنا ہے two two four two six two eight and two ten تو پی سیل فائی میں phosphorus کا آکٹر ٹول پورا نہیں ہے kalorine کا آکٹر ٹول